سوہل بلائچ نے انکشاف کیا ہے کہ ان ججوں کی کہانیاں بھی عجیب ہیں می لارڈ شیخ حضمت سعید سے رانہ سناؤلہ نے خفیہ اور ذاتی ملاقات کی تو فرمانے لگے دباؤ بہت زیادہ ہے نواز شریف سے کہیں کہ وزارت عزمات سے استفاہ دے کر عدالت میں پیش ہوں انہی دنوں ایک پروپرٹی ٹائیکون کے ذریعے آئی ایس آئیک کے سربراہ جنرل زہیر الاسلام نے پیغام بھیجا کہ وہ مصطافی ہو جائیں نواز شریف کہاں باز آنے والے تھے جی ایچ کیوں گئے تو وہاں بھری میٹنگ میں جنرل راہل شریف کو کہا کیا ایک ماہ تحت افسر چیف ایگزیکیٹیف کو مصطافی ہونے کا پیغام بھیج سکتا ہے نواز شریف کے اس سوال پر کوئی جواب نہ بن سکا اسی زمانے کا ذکر ہے کہ وزیع عزم کو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے تلا دی کہ ججوں کا ایک گروپ آپ کے خلاف سرگرم عمل ہے اور وہ باہر صورت آپ کو سزا دینا چاہتا ہے یہ بھی بتلایا گیا کہ ججوں کے اس گروپ نے اپنے ہمخیال جنرلوں سے بھی رابطہ کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آئے روز ہماری بے عزتی ہو رہی ہے آپ نواز شریف کو اس سے روکیں سچ تو یہ ہے کہ ماضی سے لے کر آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مقتدرہ کے کچھ جنرل اور عدلیہ کے سرپنچ مل کر سیاستدانوں کے خلاف کام کرتے رہے ہر بار مقتدرہ عدلیہ کو ایسا بیانیاں پیش کرتے تھے جس سے ان کے اور شہستدانوں کے درمیان کشیدگی قائم ہو جائے نواز شریف کو ہٹاتے وقت عدلیہ کو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون عدلیہ میں اصلاحات کے بارے میں قانون سازی کرنے والی تھی جس سے کئی ججوں اور عدلیہ کے اختیارات کو نقصان پہنچنا تھا ایک طاقتور ایجنٹسی نے ججوں کو اطلاع دی کہ اس وقت کے وفاقی وزیر براہ قانون زائد حمد کے لیپ ٹوپ سے اس قانون کا مصبودہ برامد ہوا ہے بعد ازان جنرل باجوان نے ایک ملاقات میں وزیر عظم شاہد خاکان اباسی کو اس وقت کی مقتدرہ کی ریڈ لائنز کا ذکر کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ اگر ججز اور عدلیہ کے خلاف قانون سازی کی گئی تو فوج فوراں ملک کا نظام سنبھال لے گی انہی ججوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پانامہ مقدمے کی سماعت کے دوران ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے حاضر سروس افسروں کو تفتیش میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو کور کمانڈرز میٹنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا جنرل باجوان ان دنوں نواز شریف سے کچھ ہمدردی رکھتے تھے اگرچہ بعد میں بدل گئے جنرل باجوان نے کور کمانڈرز میٹنگ میں تجویز پیش کی کہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس پر وہ تین چار کور کمانڈرز جو نواز شریف سے خار کھائے بیٹھے تھے اور جنرل زہیر الاسلام اور ان ججوں کے ہمخیال تھے انہوں نے پنجابی میں کہا بھارو حد آیا ہوا ہے اینو جان نہ دیو اس پر جنرل باجوان خاموش ہو گئے اور انہی کور کمانڈرز کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فوجی افسروں کو ججوں کے لیے مواد تیار کرنے کی اجازت دے دی جسٹس کھوسا جب تک لاہور آئی کورٹ میں تھے آئین اور جمہوریت کی بات کرتے تھے پھر ذاتی بکس پا لیا انہیں مقتدرہ نے بتایا کہ آپ کی چیپ ججی روکنے کے لیے مسلم لیگ نون قانون سازی کرنے والی تھی جرنیلوں نے اسے رکوا دیا ہے ساکب نسار نے بھی وکٹ سے باہر نکل کر شورٹس لگائیں کہا جاتا ہے کہ وہ جسٹس کھوسا کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تھے پسنا قد جسٹس کھوسا اپنے پسنا قد سسر جسٹس نئیم حسن شاہ سے بہت متاثر تھے جسٹس کھوسا جب تک لاہور آئیکوٹ میں تھے آئین اور جمہوریت کی بات کرتے تھے پھر ذاتی بکس پا لیا انہیں مقتدرہ نے بتایا کہ آپ کی چیپ ججی روکنے کے لیے مسلم لیگ نون قانون سازی کرنے والی تھی جرنیلوں نے اسے رکوا دیا ہے ساکب نسار نے بھی وکٹ سے باہر نکل کر شورٹس لگائیں کہا جاتا ہے کہ وہ جسٹس کھوسا کے ہاتھوں استعمال ہو گئے تھے پسنا قد جسٹس کھوسا اپنے پسنا قد سسر حسن نے انیس سو چانوے میں میرے ساتھ ایک انٹرویو میں پہلی بار بھٹو کیس میں دباؤں کا ذکر کیا اور پھر روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کے جواب میں کئی قسطوں پر مضمون بھی لکھے حالی میں مصطافی ہونے والے جسٹس اعجاز الحسن کے سگے بھائی اتفاق فاؤنڈری میں عالی عہدے پر ملازم تھے حسین نواز اتفاق گروپ کے سربراہ بنے تو انہوں نے انہیں ملازمت سے نکال دیا شریف خاندان کا خیال ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن کے دل میں اس وقت سے گرا پڑی ہوئی ہے یہی وہ میلوڈ تھے جو جج ارشد ملک کو بلا کر کہتے تھے کہ نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ سزا دو جج ارشد ملک کی اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ شریف خاندان کے پاس موجود ہے شریف خاندان کے ذرائع کا خیال ہے کہ جسٹس ساکب نصار اس لیے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ انہیں لاہور آئی کول کا چیف جسٹس بننے میں تاخیر ہوئی جبکہ ساکب نصار کے قریبی دوست تعلقات کی خرابی کی طویل کہانی سناتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جج نہ بننے میں شریف خاندان نہیں بلکہ چیف جسٹس میاں محبوب کا کردار زیادہ تھا وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکٹری فواد حسن فواد نے بتایا کہ صدر تارل نے جسٹس خوصہ کو تو کنفرم کر دیا لیکن ساکب نصار کو نہیں کیا حالانکہ وزیر اعظم نے دونوں کو کنفرم کرنے کی منظوری دی وزیر اعظم نے اپنے ایک بیوروکریٹ مشیر کو صدر تارل کے پاس بھیجا کہ وہ ساکب نصار کو بھی کنفرم کریں لیکن صدر تارل نے اتفاق نہ کیا جسٹس ساکب نصار کے قریبی ذرائع نے تصدیق کی کہ صدر تارل نے ایک مقدمے میں ناجائز سفارش کی جسٹس ساکب نصار نے نہ مانی جس پر وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے ججوں کا کچھا چھٹھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جج بخص سے بھرے اور تکبر سے لبریز رہے ان کے فیصلے منصفانہ کیسے ہو سکتے ہیں آئین کی کس شک میں وزیر اعظم کو نکالنے کا اختیار چار یا پانچ ججوں کو دیا گیا ہے ففٹی ایٹ ٹو بھی ختم ہوا تو ماضی کے جرنیلوں اور ججوں نے مل کر کرونوں لوگوں کے منتخب وزرائے آزم کو عدلیہ کے ذریعے نکالنے کی غیر آئینی اختیارات تراش لی ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طرح جنرل مشرف کو مارشللہ لگانے کی علامتی سزا دی گئی ہے آئین کے ساتھ کھلوار کرنے والے می لارڈز کی تصویروں پر بھی سیاہی پھیر دی جائے اور عدلیہ کے اہوانوں سے ان کے پورٹریٹ اتارے جائیں کیا آئین پر حلف اٹھانے والے ججوں اور جرنیلوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ مارشللہوں کی اجازت دے کر مرات پائیں اگر ملک کو سیدھا کرنا ہے تو کم از کم ان کا علامتی احتساب تو کیا جائے ماضی کے متقبر اور بغض بھرے ججوں کے ساتھ تاریخ جو کر رہی ہے اس سے آج کے می لارڈز کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ آئین کے اندر رہ کر فیصلے کریں سیاستدانوں کو وقت کی مقتدرہ کے کہنے پر ٹارگیٹ نہ کریں حالات بدلتے رہتے ہیں ماضی کا احتساب آج ہو رہا ہے تو آج کا احتساب مستقبل میں ہوگا ہم سب تاریخ کو جواب دیں جج جرنیل یا جرنیل سبھی کو تاریخ میں اپنے کردار کا حساب دینا پڑے گا آنے والی نسلیں چاہتی ہیں کہ ہم سرخرو ہوں مگر اس کے لیے نفرت اور غصے کو ختم کرنا ہوگا